بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپگیٹی کی ریسپی تو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک پتیلہ پانی ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ہم نے سپگیٹی ڈال دیا ہے اسی سابو ڈال دیں گے جیسی یہ سوفٹ ہوتی جائے گی نیچے ہو جائے گی ساری اور اب ہم نے کڑھائی لیے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے پانچ کھانے کا چمچے آئل اور اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی پیاس چاپ کر کر کے ڈال دیا ہے اس کو ہم نے ہلکا سا کچھاپن اس کا دور کرنا ہے اس کو فرائی کرنا ہے ہلکا سا اس پہ کچھاپن کچھ نہیں دیں گے ہم سی کچھاپن دور کریں گے کہ یہ ذرا سی سوفٹ ہو جائے بس پھر اس کے اندر جو اب ہم مسائلے ڈالیں گے وہ ہم نے سابو جو لال مرچو ہوتی ہیں وہ لے لیں ادرا کو لسن لے کے اس کا ہم نے ایک پیسٹ بنایا ہے اور وہ اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اس سے بہت زیادہ کلر بھی آتا ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ یہ سل پہ جب پیسٹے ہیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اجوائن ڈال دی ایک چھائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے اس کے اندر ہزبے ضرورت اب اس کے اندر تھوڑا سا چائنیس ٹچ دے ننگے ہم تو ہم نے سویا سوس ڈالا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور اس کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر چلی سوس یہ ہم ڈالیں گے بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے اس کے اندر چلی سوس اور بنیگر ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے تو دو کھانے کے چمچ بنیگر اسی کونٹیٹی میں آپ ڈالیں گے تو بہت اچھا ٹچ دیتا ہے اور یہ ٹیمارٹر لے لیا ہے اس کے بیج میں نے نکال دیا تھے اور ٹیمارٹر کو چاپ کیا ہری مرچے لے لیا ہے تین سے چار ادر چاپ کٹ کر کے اس سے اس کے بھی بیج میں نے زیادہ نہیں ڈالیں تھوڑا سے نکال دیا تو وہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھا سے میکس کریں گے اور وائٹ پیپر ڈال دیں گے اس کے اندر اگر وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ لیک پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے بہت اچھا ذائقہ دیتا ہے یہ تو یہ ڈالنے کے بعد اب ہماری سپگیٹی بھی جو ہے وہ بھی وہاں بن کر بلکل گل چکی ہے تیار ہو گئی ہے تو ہم نے اس کو بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ ڈالیں گے اس کے اندر اور اچھی طریقے سے اس کو ہم نے پھر میکس کرنا ہے بہت جلدی سے یہ جھٹوٹ تیار ہو جاتی ہے ایک طرف ہم نے سپگیٹی بنانے رکھ دی اور ایک طرف ہم نے مسالہ کی تیاری کر لی اور دیکھیں کتنی جلدی سے یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ہے اس کو تو ساری سپگیٹی اس اس کے اندر ڈالیں گے اور اچھے سے پھر اس کی ہم نے میکسنگ کرنی ہے تاکہ یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ اچھے سے ساری سپگیٹی پر کروڑ ہو جائے اور اچھے سے بہت اچھا سا زائقہ ہے اس کے اندر اور بہت زبردہ سیے بنتی ہے آپ اسے شام کے تیم پر بنائے تو جو بھوک اچھلکی بھوک ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کے اندر ہارا دھنیا کٹ کر کے ڈالیں اس کے اندر بہت اچھا خوشبو دیتا ہے ہارا دھنیا تو وہ پھر لک بھی اچھا آتا ہے جب ہرا ہرا سبسکین پتے نظر آ لے ہوں تو یہ ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے ہم میکس کریں اور ساری میکسنگ کا ہی کامال ہے اچھی طریقے سے میکس ہونا چاہیے کہ سالپی سپگیٹی جو ہے اچھی طریقے سے اس کے پر کور ہو جائی ہے جو ہمارا مسالہ ہے اور اس کے بعد ہمیں زیادہ دیر پکانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہماری سپگیٹی بلکل گل چکی ہے اور اسی ہج پہ ہم نے جب اس کو پکایا ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور بہ اسے جلدی سے پلیٹر میں نکالیں گے اور اسے اچھے سے سرف کریں اور اچھی سی ریسیپی سے لوٹ فندوز ہوں اور میرے فیس بک چینل کو بھی فولو کریں اس پہ بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ میرے چینل پہ بہت اچھی سی ریسیپیز ہیں آپ اسے انجوائے کریں آپ سیکھیں بہت اچھی سی ریسیپیز ہیں اور گھر کے مسالوں سے بہت جلدی بن جانے والی ہیں آپ یہ دیکھ سکیں کتنا اچھا لک آیا ہے اس کا تو اسے ضرور ٹرائی کیجئے کہ اپنے فرینڈز اور فیمریز کے ساتھ اس شیئر کریں اور مجھے نیکس ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ